اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ 22 دسمبر 2023 بروز جمعہ میں انام الرحمنی ازدانی آپ لوگوں کی خدمت میں وال کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے بغور ثبات فرمائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں اللہ دلہ کا نام لے کر کے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ایسے تو ایک صدی پہ محیط ہے لیکن ابھی ابھی جو طوفان الاخصہ کا آغاز ہوا تھا اس کو شروع ہوئے ستترواں دینے آج اس میں لیٹس ڈیولپمنٹ کیا ہے پوائنٹ وائز ہم دیکھ لیتے ہیں یو اینس یونائٹن نیشن سیکورٹی کانسل میں ریزولوشن پاس ہونا تھا ووٹنگ ہونی تھی ووٹنگ تو رات بھی نہیں ہو اور آج پر ٹال دیا گیا ہے لیکن آج کے بارے بتایا جا رہا ہے امریکہ نے انڈیکیشن دیا ہے کہ ہم آج ووٹنگ کرائیں گے اور ہم پاس کرا دیں گے کیونکہ اس میں لینگویج کو بہت زیادہ سوفٹ کر دیا گیا ہے یعنی امریکہ کے مطابق ڈھان دیا گیا ہے تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ آج ریزولوشن پاس ہو جائے دوسری خبر یہ ہے کہ کل ہماس کے جہاں ملیٹیو ونگ کے ترجمہ ابو عبیدہ نے خطاب کیا جوش جذبہ ولولہ غوصلہ سب کچھ تھا اور اس نے ایک جہاں رف آئیڈیا دیا کہ جب سے یہ مارکہ کا آغاز ہوا ہے یعنی سات اکتوبر سے لے کر کے اب تک تو سات اکتوبر کو دو جگ کامیابی ملی سو ملی پھر جب یہ لوگ گراؤنڈ انویجن کرنے کے لئے آئے تو اس وص سے لے کر کے آج تک یعنی سمجھیں کہ سات اکتوبر سے لے کر کے آج تک ہم لوگ سات سو بیس ان لوگوں کے اسکری گاڑیوں کو کلی لحاظ سے یا جزوی لحاظ سے ٹوٹلی یا پارشلی دیسٹرائی کر دیئے ہیں سات سو بیس یعنی اگر آپ جوڑیں گے تو اٹھائیس تاریخ سے اگر جوڑتے ہیں تو رفلی آپ سمجھیں کہ پچاس دن باتتے ہیں پچاس دن میں سات سو بیس یعنی ایوریج سمجھیں کہ پندرہ گاڑیاں روزانہ اس میں سے خاص طور سے ٹینک وغیر ہے مرکاوہ ٹینک بختر بن گاڑیاں بلڈوزر جیپ یہ سارے چیزیں ہیلیکاپٹر یہ سارے پل ملا کرتے ہیں اب پندرہ گاڑیاں اگر تباہ ہوئی ہیں تو ایوریج آپ نکال سکتے ہیں سات سب بیس گاڑیاں اگر تباہ ہوئی ہیں اور اس میں سے چار کو بھی پکڑیں تو کتنے ہو جاتے ہیں ساتھ چوکا اٹھائیس تین چار ہزار تو سمجھیں کہ ان کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں کئی زخمی ہوئے ہوں گے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ایک تو یہ ہے تیسی خبر یہ ہے کہ جو نیگوسییشن والی بات تھی کہ آپ اسرائیل بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتے کے ہم جہاں آپ کو بمباری میں ریڈیو دیں گے اور تیس چالیس ہمارے جہاں قیدی کو چھوڑ دو لیکن ہم آس کی جو ترجم یہ ہیں قائد ہیں اسماعیل ہانیا وہ بسر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے کلئر کٹ کہہ دیا کہ جب تک کمپلیٹ سیس فار کی بات نہیں ہوگی ہم بات ہی نہیں کریں گے مکمل سلح کی بات کرنی ہے تو کرو وانا سی ہوسٹل لینے کے بعد پھر دوبارہ ہم پہ بمباری جاری رکھو گے تو جیسے جاری رکھے وہ رکھے رہو اور ہمارے ساتھ تمہارے پوجی بھی مرے گی تمہارے پاسٹل بھی مر جائیں گے تو یہ کلئر کٹ پیغام دے دیا گیا اب اس کے وجہ سے جو ہے اسرائیل میں پینک کلئیٹ ہو گیا تیسی طرف ہماس والے جو ہیں وہ اپنی ملیٹری صلاحیت کو جو ہے اب شو کرنا شروع کر دیئے ہیں کہ تم کسی بھول بھولیا میں نہ رہو ہماری طاقت میں دس پرسنٹ بھی کمی نہیں آئی ہے ہم گولی بھی اپنے ہی یہاں بناتے ہیں بندوق بھی اپنے ہی یہاں بناتے ہیں میزائل بھی اپنے ہی یہاں بناتے ہیں اور ہمارے یہاں ٹنل میں وہ پورا کارخانہ ہے ہمارے سنائپر شوٹر بھی یہی تیار ہوتے ہیں اس سے ایک کھلولی مچ گئی ہے پھر اس کے بعد جب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کی جو مقاسد تھے اس میں سے کوئی کامیابی نہیں ہماس کی صلاحیت کو ختم نہیں کر پائے ملیٹی صلاحیت ملیٹی صلاحیت کی سمبل کے طور پر یہ ہے کہ کم سے کم یہاں سے راکٹ فائر ہونا تو بند ہونا چاہیے چھتر دن ہو گئے کل پینتیس راکٹ ایک ساتھ تلویب پہ داگ دیا گیا چھتر دن کے بعد ریگولر کنٹینیو راکٹ داگا جا رہا ہے تو اس سے پتا چلا کہ ان کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی پھر ہماس کا کوئی کمانڈر نہیں مارا گیا بڑا بڑا جو مطلوب تھا محمد زیف ہو یا یہیہ سنوار ہو یا پھر اسماعیل ہانیا ہو یا کوئی بھی ہو چاہے وہ غزہ کے اندر ہو غزہ کے باہر ہو پھر معاملہ یہ ہے کہ باہر سے بھی سپورٹ ملنا شروع ہو گیا لبنان کا بورڈر بھی گرم ہونے لگا ہے اور یمن کا بورڈر تو پورا ہوتھی ہو گیا ہے تو بنجمن نتنیاہو بہت شدید دباؤ فیر کر رہا ہے اور وہ لوگ آئے تھے ہماس کو ختم کرنے کے لئے اس کے فوجے خود ختم ہونا شروع آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک بریگیڈ ہے اسرائیل کا گولانی بریگیڈ جو بہت مضبوط فائٹر مانا جاتا تھا یعنی ہماس کے طرح سے سمجھے کہ شجائیہ فائٹر جو ہیں ہیہ شجائیہ کے جو فائٹر ہیں وہ بہت مضبوط مانے جاتے ہیں مین بیٹسمن سمجھے اور ادھر سے گولانی بریگیڈ اس کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ وہ لوگ بے جگری سے آکے لڑے تھے اور ہیہ شجائیہ میں بہت شدید فائٹی دونوں طرف سے لیکن نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ چالیس پرسنٹ اس کے بریگیڈ کے فوجی مارے گئے چالیس پرسنٹ یا تو مار دیا گیا یا زخمی ہو گیا اب وہ لوگ شجائیہ کو خالی کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو گھر واپس بلا لیا گیا اب اوفیشل اسٹیٹمنٹ کیا دیا گیا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ تکلیف پہنچی ہے ان کے اتنے فائٹر مارے اور زخمی ہوئے ہیں کہ پوری جو بریگیڈ وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے ری آرگنائز ہونے کے لئے ہم ان لوگوں کو بلائیں جبکہ حقیقت معاملہ کیا ہے جو جانکار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جہاں یا تو چالیس پرسن مار دیئے گئے ہیں باکیہ کہ خوصلے پست ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے یہ لوگ اب لڑنے سے آجست ہیں تو کہاں ٹھیک ہے تم لوگ آ جاؤں تو آپ کو یقین نہیں ہوگا تو میں تھوڑا سا آپ کو جو ویڈیو بلاشٹر میں دکھا دوں گا کہ وہ لوگ نہ ماسک ملیٹی صلاحیت کو ختم کر پائے نہ اس کے کسی کمانڈر کو پکڑ پائے اور نہ ہی ایک بھی ہوسٹیج کو چھوڑا پائے کل بھی ان کے تین ہوسٹیج مارے گئے تو پھر یہ لوگ جہاں وہ گھر پہنچ کر کے چالیس پرسنٹ اپنے ساتھیوں کو کھو کر کے یہ خوشی کس بات کی منا رہے ہیں پوری رات پارٹی کی ہیں کس وجہ سے بس ایک ہی چیز کہ جان بچے تو لاکھ پائے جان بچے تو لاکھ پائے پورا جہاں فیملی لوگ جہاں خوشی ہیں سب لوگ سلیبریٹ کر رہے تھا پوری رات جہاں پارٹی منائی ہو کہ جو بچ گئے غنیمت ابھی میں لاشت میں ویڈیو دکھا دوں گا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے تیز فائر کے طرف معاملہ جہاں جا رہا ہے بنجمن نتنیاہو کے اندر شدید اختلافات ہیں جو میں جا گائے بگائے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے دیتا رہتا ہوں اس کے سیکورٹی منسٹر سے نیجمتی ہے آرمی چیف کا معاملہ ہے ادھر ہے ادھر ہے بہت کھیچا تانی ہے ابھی ایک ایک ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی بناتا رہوں گا اس سے آپ کو پتا چلتا رہے گا لیکن دو تین انڈیکیشن ہے جس کے وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ منجمن نتنیاہو کا آپ پوری طرح دبا دیا گیا ہے کہ آپ تم کو ماننا ہی پڑے گا لیکن دو تمہارے وجہ سے ہوسٹس چھوٹنے کے بجائے مر رہے ہیں وہ جہاں پلین میں بیٹھ کے آنے کے بجائے تابوت میں آ رہے ہیں اور پھر ادھر حماس کا فائٹر کوئی من نہیں رہا ہے مر بھی رہا دغازہ کے بچے وغیرہ مر رہے ہیں کل آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے حالت یہ تھی اسرائیلی فوجیوں کے اخلاقی زوال کا معلوم لائے تھا کہ کتنے زیادہ کھسیا گئے تھے یہ لوگ کہ قبروں کو کھڑ رہے تھے قبرستان میں بلڈوزر چلا رہے تھے مردوں کو کھاڑ رہے تھے آپ سمجھ جائیے کہ بالکل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھسیانی بلک کھبان ہو جائے کچھ نہیں ملنا تھا کیا گرہ مردے ہی کو مارتے ہیں چلو لٹرلی اخلاقی زوال کے یہ عالم آگیا ہے تقریباً جہاں چار ہزار کے قریف فوجیوں کو تو جنسی بیماری ہو گئی ہے سیکشوال بیماری یعنی یعنی آپ سمجھے کہ یورین وغیرہ کا پرولم شروع ہو گیا کیونکہ ٹینکوں میں مسلسل بیٹھے رہتے ہیں نکلتے ہی نہیں اس میں سے دس دس بیس بیس گھنٹہ پر شاپ کرو کر رہتے ہیں وہ میں آپ کو ریپورٹ دکھا سکتا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ میدان میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے پھر حماس جہاں وہ جہاں حوصلہ نہیں ہار رہا ہے کہہ رہا کہ ہم زخم جھیلیں گے ہم صبر کریں گے استقامت کا ثبوت دیں گے بمباری کرو روزانہ پانسہ شہید ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم تمہارے سامنے نہیں چکے لڑیں گے لڑیں گے ٹل سکسے اب یہ ہے کہ یہ اس کے جہاں حمد جواب دے دیں اسرائیل کے دن اب اس کو جہاں امریکہ نے بھی سمجھایا کہ یہ تم دیس راستے پر جا رہے ہو کامیابی نہیں ملنے والے ہیں تو ادھر تو ایک تو لگ رہا ہے کہ ریزولیوشن پاس ہو جائے گا ادھر حماس نے کورا جواب دے دیا ہے کہ ہم جہاں بینا استقامت کا بات ہی نہیں کریں گے نمبر تین انڈیکیشن دیکھئے انڈیکیشن یہ ہے کہ آج جہاں ایک ہفتے کے بعد انٹرنیٹ اور موبال نیٹورک جہاں بہال ہونا شروع ہو گئے بینا مطلب کے کیسے شروع ہو گئے نمبر دو یہ ایڈ وغیرے کا ٹرک ہے اب اس میں بھی بڑھوتی لی لائے جا رہی ہے اور آپ دیکھئے کہ ادھر رفاق کروسن سے بھی آ رہا تھا اور ادھر غازت ازرائیل کی طرف سے بھی آ رہا تھا اور ایک جہاں یہ سائپرس سے بھی پانی جہاں سے آنے کی تیاری ہے یہ انڈیکیشن ہے نمبر تین اسرائیل نے اب اعلان کیا ہے کہ یہ جو غلاف غزہ میں رہنے والے لوگ تھے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں اور جو لوگ یہاں بجائیں گے چار کلومیٹر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس کو چھپن سو ڈالر دیا جائے گا فی مہینہ لیکن پھر بھی کوئی ڈر سے جانے کے لیے تیار نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مائنڈ بنا لیا ہیں کہ چلو آپ جہاں لڑائے ختم کرتے ہیں دیرے دیرے ختم کریں گے کیونکہ ان لوگاں حوصلہ اصل میں پست ہو گیا تھا چودہ دسمبر کو ہی بھول گیا تھا اور نہ مارے تو چوبیس پچیس گتے اسی روز سے لیکن آپ دیرے 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 یہاں تک لے جائے تو ان لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جائیے اور رہیے گھروں میں جا کر کے اور آپ لوگ کو خرچہ دیا جائے گا لیکن وہ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں تو یہ سب تمہار آج جہاں آپ سمجھے کہ سنیچر ہے آج بہت بڑا جمعہ ہے آج اور کل بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا پھر سنڈے آ جائے گا پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہونے والا پھر کرسمس آ رہا ہے جو ایک سمجھے کہ پیار کا پیغام ہے آج اس میں جہاں ازرائیل بمباری کرے گا بچوں کو مارے گا تو اور بھی معاملہ بیٹ ٹو ورس ہو جائے گا تو یہ سمجھے کہ ازرائیل کے لیے یہ ایک دو دن بہت کروشل ہو گیا ہے تو میرے حساب سے سمجھے کہ تین چار دن میں جہاں آپ کو ریزلٹ مل جائے گی اور سمجھے کہ کل تو ابو عبیدہ کی جو تقریر تھی وہ سمجھے کہ وکٹری سپیچ تھی اس نے تو لبنان یمن وغیرے کا شکریہ سیلوٹ وغیرے بھی کر دی اور اعلان کر دی کہ اگر بات کرنا ہے تو سیز فائر کی بات کرو ورنہ نہیں کرو اور انہوں نے جو ڈیمانڈ بھی کیا ہے کہ قیدیوں کا بھی تبادلہ ہوگا تو تین قیدیوں جو عمر دراز ہیں تو ہمارے طرح سے عمر دراز رہیں گے تو وہ تین بڑے لیڈروں کو مانگا ہے اس میں بھی کیا ہے ایک جہاں الفتح پارٹی کے لیڈر کو مانگا ہے ایک جہاں دوسری پارٹی ہے کمنسٹ پارٹی اس کے لیڈر کو مانگا ہے اس میں بھی جہاں ماسٹر اسٹوک دکھ رہا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے لئے قربانی نہیں دے رہے تین لیڈروں میں سے دو لیڈر جہاں دوسری پارٹی کے ہیں تاکہ جب جیت ہو تو ہم پورے یونائٹ ہو جائیں پورے فلسطینی ایک ہو جائیں اور پھر مل جل کر کے جہاں فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے آگے بڑھیں اپنے اختلافات کو ختم کر دیں اور محمود عباس بکا ہوا ہے تو اس کو سائٹ کر دیا جائے اور اسی میں سے کوئی صالح کی عادت کو کھڑا کر کے اور پھر ہم لوگ یونائٹ ہو جائیں تو چلیے میں جہاں آپ لوگ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں وہ اس کے بارے میں کہ وہ لوگ جب کس طرح جشن منا رہے ہیں چھوٹکانے کے بعد یہ دیکھیں چالیس پرسنٹ اسے جہاں لٹرلی مطلب اوفیشل ہے اور یہ خود جہاں وہاں کا ڈیفنس منیسٹر نے کیا آپ کو چاہیے تو میں بتا بھی دوں گا اور جہاں بیان بھی سنا دوں گا چلیے میں سنائی دیتا ہوں پہ یہ دیکھیں یہ یوف گالانٹ ہے گالانٹ تھٹین فوقیدہ الکسیر من عناصر ہی فی معارک حی الشجاعیہ چوڑا دسمبر بہت زیادہ جہاں فوجی اس میں کو دیئے گئے معارک شجاعیہ فقد اللواء الثالث عشر الكثير من مقاتلیه وضربوا مثلا للشجاعة والقوة قتال يدور داخل امطار في حی الشجاعیہ موسیقی موسیقی اچھا لیے ان کو نکلتے بھی دکھا دیتا ہوں میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بائے بائے بیت حنون یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈنگ میں لگایا ہے صحابہ لیواج جولانی بادم طلق قصیر من جنور تو اس طرح سے جو ہے ان کا جو سب سے مائناس فائٹر وغیرہ تھے ان کی یہ حالت ہے تو پھر دوسرے کے کیا ہوگی تو سارے طرف سے جو ہے بلیم آرہا بینجمن نتنیاہو پہ کہ اس کی وجہ سے جو ہے معاملہ صحیح نہیں ہو رہا ہے دونوں طرف موتے ہو رہی ہے جنگ کا سما ہے اس کا سول ذمہ دار اگر کوئی ہے تو بینجمن نتنیاہو ہے تو اس کا سولوشن کیا ہے اس کو راستے سے ہٹا دو حکومت سے ختم کر دو تو معاملہ جہاں بہتری کے طرف جا سکتا ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہی پھر ملیں گے نیکس ٹوڈیو